بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ وہ ہوا جس کا ڈر تھا وہ پلان بی جس کا بڑا ذکر کیا جا رہا تھا وہ بلاخر کھل کر سامنے آ چکا ہے اور اس کی کوئی تفصیل میں آپ کے سامنے جو رکھوں گا ہو سکتا ہے بختلف پہلو آپ نے اس طرح دیکھے نہ ہو معاشی امرجنسی جسے سیاسی استقام پانچ سالہ منصوبہ اب لگتا ہے کہ کھیل تھوڑا لمبا ہوگا عمران خان کو دوبارہ پبندے سلاسل کرنے کی اور تاہیات پبندی کی بھی بات شروع ہو چکی ہے لیکن تازہ ترین جو خبر ہے وہ کوئٹا میں ابھی لاہورہی کورٹ نے تین جولائی تک عمران خان کی زمانہ دے دی وہ قتل کا منصوبہ جو کیس جو پڑا ہے اس کے ساتھ انصداد دشتگردی کے جات جراجہ جواد عباس عمران خان کی پانچ جھوٹے مقدمات میں جو زمانت بنی ہوئی تھی اس پہ عمران خان کو انہوں نے کیس رجیک کی ہے ان کی ٹرانسفر ہوگی اور جو نئے جا جائے انہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اضافی چارج بھی دے دیا امریکہ سے ٹرمپ کی خبر ہے اس کو آپ کو پتا ہے گرفتار کرتے کرتے جو بائیڈن کے بیٹا ہنٹر بائیڈن گرفتار ہو گیا اور امیر آدمی اگر اپنے عرب پتی شوک سے سمندر کی تہہ میں پہنچا تو غریب بھی جنان کے سمندر کی تہہ میں تفصیل سے اس کے پر کچھ بات کرتے ہیں حکومت دعوے کری تھی کہ خواتین کا بڑا خیال رکھتے ہیں لیکن جیل میں آلیہ حمزہ کی کیا حالت ہے اس کی تفصیل بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے لیکن سب سے پہلے میں آج دو ٹائٹینک کا ذکر کروں دو بار ایک پاکستانی عرب پتی آپ کو پتا ہے شہزادہ داؤد اینگرو کے نائب چیئرمن برطانیہ میں بادشاہ کے ٹرسٹی اور پاکستان میں عربوں کے مالک پہر اوکیانوس کی گہرائیوں میں اس وقت تازہ ترین خبر ان کے بارے میں یہ ہے کہ تفریح سفر پر جو لا پتا آپ دوست تھی اس کی تلاش کا چوتھا دن ہے آج اور امریکی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ آپریشن میں کینلا کا جو جہاز انہیں ڈھونڈ رہا تھا وہ اب زیر زمین آوازوں کے سگنل محصول ہو رہے ہیں آٹھ دن کا یہ سفر ڈھائی لاکھ ڈالر کا ٹکٹ اور سمندر کی تیہ میں چار ہزار میٹر نیچے جانے کا ایک نظارہ لیکن یہاں اینگرو کے بارے میں تھوڑا پتا دو یہ خاد بنانے والی کھانے پینے کے اشیاء اور تبانائی کے اشیاء بناتے ہیں وہ سرے کپڑے بھی مختلف کام ہیں داؤدھرکولیس کارپوریشن اس کے بھی مالک ہیں وائس چیئرمن بھی اس کے داؤد گروپ کے اس میں بھی ایک بہت بڑا حسین کا سو سال سے زہد کاروبار میں ان کا بڑا خاندان یہ اسد عمر بھی انگرو میں سے کام کر چکا ہے پاکستان میں سنتی شعبے کی ٹیکسٹائل میں داؤد لارنس پور آپ نے نام سنے ہوں گے وہ بھی ان کے کاروبار میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خیر خیریت رکھے ان کو ان سب کو جو بھی فسے ہوئے ان کو حفاظت سے لائے لیکن ہمارے غریب بھی آٹھ میٹر لمبی اور چار میٹر اونچی بنی ہوئی کشتی پر موت کا سفر ٹکٹ کے نام پر بہنوں بیٹیوں کا زیور تک بیج کر جاتے ہیں کہ شاید خاندان کے لئے روزی روٹی کا سبب بنے اللہ ان کے خاندان کو بھی صبر عطا کرے اور جنہوں نے اس حال تک انہیں پہنچایا ان کا بھی حال برا کرے ایک پیغام ملا ہے اس کے بیچ میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرا ٹائٹانک پاکستان آپ نے ایک ٹائٹانک فلم بھی دیکھی ہوگی مسافر اس میں موجود تھے دوزار دو سو چالیس اور جب وہ ٹائٹانک دوب رہا تھا تو این اس وقت باقاعدہ طور پر رکھ سو سرور کی محفلیں جاری تھی عمرہ اور شرفہ اس دور کے باقاعدہ میوزک سن رہتے ناچ گانے بھی چل رہتے دوب رہا تھا وہ کھانے بھی چل رہتے شراب کباب صرف سات سو لوگ بچے سب غرق ہو گئے یقین کریں میں جب دیکھتا ہوں یہ پاکستان کے حالات تو بالکل اسی طرح مجھے نظر آتا ہے ساڑھے تین سو ارب ڈالر کی معیشت دنیا کا پانچ فاں بڑا موق جس طرح ڈوب رہا ہے اور دیکھنے والے رکھ سرور کی محفل ابھی یونان میں حادثہ ہوا اس میں وہ میرے دوست نے ایک پیغام بھی بھیجا کہ ڈسکام ایک شخص کی دکان پر انہوں نے اسے گرفتار کیا تحریک انصاف کا رکن بنا گئے پہلے پولیس نے ساری دکان لوٹ لی پھر گھر والوں نے جب تین لاکھ روپے دے کے جان چھڑائی ہو مجبور ہو کے شخص پاکستان سے بھاگ کر دبئی وہاں سے لیبیا اور رب لا پتہ ہے اللہ جانے ان میں ڈوب گیا ہے زندہ ہے سیاسی انتقام میں ان لوگوں نے اس شخص کو لا پتہ کیا اس طرح پتہ نہیں کتنے گھروں کی کتنی کہانیاں ایسی ہیں کہاں پتہ نہیں انصاف کے پر مانے جڑے ہیں تحریک انصاف کے حسد عمر کے انٹریو اس کے اپنی طرح بیان معاملات تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا لیکن میں کچھ چیزیں اگر آپ کے سامنے رکھوں عصد عمر نے دیکھیں منافقت کی ہے اور منافقت اس لیے کہ چھبیس سال وہ ایک نظریہ پر قائم تھا ایک شخص کو مانتے ہو اس کا نظریہ مانتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ چھبیس منٹ کے اندر وہ سارا نظریہ ہی بدل گیا تو یا اس وقت منافقت کرتا رہا چھبیس سال تک یہ شخص عمران خان نے ملکی سلامتی کا سودہ نہیں کیا عمران خان سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں نہ کوئی دشتگردی کی پاکستان میں اس نے نہ کوئی ایسا کوئی جرم کیا یہ تو پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر جسے ہٹانے کا نہ آئینی نہ اخلاقی نہ قانونی کوئی جواز نہیں بنتا عصد عمر جیسے لوگوں کی کیا اوقات ہے یا تو وہ پاکستان کی معیشہ سے عصد عمر نکال کے لے آئے کھیلوں میں پاکستان کا نام روشن کرے پاکستان کا دنیا میں ایک کوئی مقام بنائے ایسا کون سا کام ہو کیا کہ دو کروڑ ووٹر کی پارٹی اس کی گود میں رکھ دی جائے جو خود کہتے ہیں کہ عمران خان کا نام ہٹائیں ہم تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے دیکھیں اختلاف رائے آپ کو نہیں ماننی آپ نے بات ڈیفرنس آف اپنین ہے لیکن کیچڑ اچھا لنا عمران خان نے کیا کہا شفاف الیکشن مانگے اب جہلیت کے لوگوں کا میار دیکھیں اسے انا بنا لیا کہ عمران خان کی انا پولیسی کے ٹکراؤ ہے پندرہ مہینے سے طریقہ انصاف کو مار پڑ رہی ہے پندرہ مہینے سے حکومت میں نہیں ہے وہ حکومت میں تھے بھی تو ان کی بات تسلیم نہیں کی جاتی پارٹی کو کچلا جا رہا لیڈروں کو قتل کرنے کی کوشید صحافی غائب اٹھائے مارے کارکن شہید گرفتار لوگوں گھروں میں گز جانا انسانی حقوق کی شدید پامالی ہیں عورتے بچے کسی کو نہیں چھوڑا بزرگ ہر نجائز کام ان کے ساتھ ہو گیا لیکن انہیں کی باتیں سن اب تعداد ترین بات اگر کروں جو حکومت کا پلان بھی اجتماعی حکومت کا پلان ہے پانچ بڑے افسران بھی حکومت میں شامل اور بقاعدہ سرکاری طور پر اس کی تفصیلات سرکولر میں بقاعدہ ان کے کردار تک کون کیا کرے گا لیکن پہلے یہ ہے کیا یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو یہ سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل جو کہیں ہوئی اس کے اہداف کیا ہے چار سے پانچ لاکھ میں بیس لاکھ ڈائریکٹ اور پچھتر لاکھ انڈائریکٹ ملازم جو ذرا غور سے سنیے گا برامدات ستر عرب ڈالر پانچ سال میں اور درامدات ستر عرب ڈالر کمی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ سو عرب ڈالر اور دوزار پینتیس تک ایک ٹریلین ڈالر کی اکانومی اچھا اس کا آسان پہلے میں آپ کو ایک جواب سمجھاتا ہوں دسٹرک سیشن کورٹ بہاول نگر میں خونیے سنیے گا گھور سے طالب حسین جیٹ نامی ایک ایڈوکیٹ کے توسط سے اس کے خاندان کے لوگوں نے انٹرنیشنل مونٹری فنڈ آئی ایم ایف اس پر کیس کر دیا آپ نے سنا ہوگا یہ آئی ایم ایف کے بارے میں سیشن کورٹ میں انہوں نے یہ کیا ہا کہ دیکھیں ہم نے تو کبھی آئی ایم ایف سے کرزہ نہیں لیا آئی ایم ایف کیوں کہتا ہے ہم پاکستانی مقروض ہیں ہم اسے سو کر رہے ہیں میں اس کو کیس کر رہے ہیں اس کا آئی ہے میں ہمیں جواب دے اب یہ خبر ذرا سننی ہے آپ نے اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لئے سائٹ پر رکھتے ہیں اگلی خبر حکومت کی جب آئے تھے تو کہتے ہیں ڈیفارٹ کا خطرہ ٹال گیا پندرہ مہینے میں پاکستان کا حال دیکھ لیں یہ کہتے تھے جنوری میں جنیوہ کانفرنس ہوئی جس میں عالمی برادری نے پاکستان کی مدد کی اس میں اسلامی بینک تھا جس نے چار شریعہ دو ارب ورلڈ بینک تھا دو ارب باقی ساروں کے ملاملوں کے چھوٹے بٹے چونگے دس ارب ستاون کروڑ ڈالر دس ارب ستاون کروڑ یہاں کپڑے پھاڑ کر ہمارے دانشورد صحافی اترتے بھی رمیدان میں کوئی یاد ہوگا سارا کہ جی پاکستان کی لٹری لگی اب یہ آئی ایم ایف نے الٹے ہاتھ کی چپیڑے مار رہا ہے اور اب خود شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ ہم ای ایف کے سامنے الٹے بھی ہوئے اور سیدھے بھی ہوئے جس کو اپنا میان ہے کچھ دن پہلے کا اور پھر ان دنوں میں یہ خوشخبریاں سناتے رہے کہ ارب و ڈالر پاکستان آرہے ارب و ڈالر آج اس بات کو سات مہینے ہو گئے ایک ڈالر بھی نہیں ملا آج جسے یہ پلان بنا رہے تھے فسلیٹیشن والا پلان وہ عرب امرات قطر اور چین کہہ رہے جی ہمیں یقین دیارہ کہ بیس سے پچیس ارب ڈالر سرمایہ کاری کریں گے اور سات سال میں ایک سو بارہ ارب ڈالر سرمایہ کاری منا بھائی کی وہ فلم منا بھائی لگے رو جیسے جیسے وہ مامو بناتا رہا بنائیں مامو دوگو یہ تو نونلی کا الیکشن کا نعرہ مان لیتے ہیں خواہش مان لیتے ہیں معصوم سی خواہش وہ بھی صرف ایک سو بارہ ارب ڈالر کی ابھی اس شخص نے جس کی میں نے کہا سائیڈ پر خبر رکھیا آئی ایم ایف کے جٹ صاحب نے جو کیس کیا وہ بھی تا خواہش آئی ایم ایف پیسے دے مرضی جو مرضی کہلے خواہش عمران خان یہ جنگ ان سے جیت چکا ہے لیکن ہار پاکستان نے لائے نمعلوم لوگ کھل کر نہیں آئے لوگوں نے جی کہا جی بڑا شورم یہ کھل کر نہیں سامنے آتے جی کھل کر نہیں آئے وہ آگئے ہیں کھل کے سامنے خان صاحب نے تکلیر کی تھی ابھی پچھلے دنوں کہ آپ کو دیکھیں اگر سیاست کھر میں شاہ نے کہا شوکت اپنی سیاسی جماعت بنائیں اپنی پارٹی ریجسٹر کرائیں آج ایک کھل کے میدان میں سیاست کریں انہوں نے جواب میں پھر تحریک استحقام پاکستان بنا دی اسے میدان میں لے بھی آئے سو بندہ اس کا ایک کمرے میں بٹھا بھی دیا ان کے بندے بھی توڑ لیے عمران خان نے پھر زوم پہ میٹنگ کی اور معاشی پلان جو ڈسکس کیا کہ کس طرح وہ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں میں صرف بتایا کہ امریکہ میں دو سو ارب ڈالر پر اوورسیز پاکستانی بیٹھیں عمران خان نے کہا مجھے آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں آپ اپنا معاشی منصوبہ اس دلدل سے کیسے نکلیں گے وہ سات سال کا منصوبہ لے کر سامنے آگئے جسے آپ معصوم خواہش دیوانے کا خواہ وہ جات سا والی بات جو عمر جی کہہ لیں کیونکہ حقیقت میں نہ ممکن ہے میں دلیل سے باقی کو سمجھاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف ابھی اس کو پہلے بہت خیر پڑھیں گے سمجھیں گے جو ہوا ہے حکومت کی کوشش کے ہے کہ یہ جو رویہ ابھی جو عصد عمر کے کاشیبازی کا پروگرام اس میں ڈیڈی کے دوستوں کا پیغام بھی دیا گیا کہ عمران خان صاحب رضا کارانہ تو اور پر مائنس ہو جائی زیادہ بہتر ہے کیونکہ گرفتاریاں چھاپے مارنا پیٹنا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس لئے پھر آپ وہ ساتھ ساتھ معاشی منصوبہ بھی لے کر آئے ہیں ظلم و ستم پر تمہاں کسی بات کرتا ہوں لیکن یہ کیونکہ وہ بھی ضروری آپ کو پتا بتانا یہ کہہ رہے نا خواتین کو کچھ نہیں کہتے ہیں وہ امین اے آلیہ حمزہ جس عذیت اور کرب اور تکلیف میں دل کے عارضے میں مبتلا ہو چکے اس کی بیٹی کی میسیج پڑھنے اسے طیبی امداد تک نہیں دی جاری فانسیوں کے قیدیوں کا اپنوں کا جنازہ پڑھنے دیتے ہیں لیکن شہریارہ فریدی کو نہیں پڑھنے دے رہے اور اس کے علاوہ جو ظلم و بربریت کی اس حکومتیں ایک نئی تاریخ رکم کی ہے نئی تاریخ مائنس عمران اب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ مائنس کر دیں اور یہ بات یاد رکھیں عمران خان کے بعد یہ قوم کسی اور کو قبول نہیں کر سکتا عمران خود بھی اپنے آپ کو مائنس نہیں کر سکتا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کیونکہ ستائیس سال بعد کو رہنما پیدا ہوگا ٹھیک ہے عمران خان کو قبول کرنا ہوگا اس پہ بات اب لعد ہوگی دوبارہ میں معیشت پہ آتا ہوں ماظر کے ساتھ وہ غالیہ حمزہ میرے ذہن میں آگی دی دیکھیں یہ لوگ واضح کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان کو یہ ایشین ٹائگر نہیں بنائیں گے گھر نہیں جائیں گے ان کا منصوبہ مطلب کیا ہے کہ پاکستان کا تو اللہ ہی پھر حافظ ہے اچھا سب سے پہلے دیکھیں آپ یہ یاد رکھیں دنیا میں سرمایہ کاری لاتا کو ہونے ہمیشہ سیاستدان لے کر آتا ہے لڑائی جھگڑا جرنیل لاتے ہیں وہ فوج کا کامل لڑنا نرندرہ موڈی سخت امریکہ کے دورے پر اس پہ امریکہ جانے پر پبندی ہے آج کاروبار کے لیے اس کے ساتھ منت سماجت کی جا رہی ہے چین پہلے سونے کی چڑیا تھا آج ہندوستان سونے کی چڑیا بنا ہے وہ ٹوٹر کا مالک ایلان ماسک وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے جانے الفاظ سنیں کہ ہندوستان کسی بھی دنیا کے دوسرے ملے سے زیادہ کمیٹمنٹ اور وفا کرنے کی صلائیت رکھتا ہے اور اگلے سال وہ ٹیسلا وہ جو گاڑییاں بناتا ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے ہماری دہائیوں کی سٹریٹیجک پارٹنرشپ کا ٹائم ایسٹ دہائیوں کی اور یہ جو لوگ نرندرہ موڈی سے اس وقت ملاقات کریں آپ ان لوگوں کی نیٹ ورث درہ اکٹھی کریں ہندوستان کو چھوڑ کے سارے برسگیر کے ممالک یہ خرید سکتے ہیں یہ جو کمپنیاں ملاقات کر رہی ہیں اس سے ان کی مارکٹنگ بجٹ صرف اشتہاروں کا بجٹ پاکستان کے پورے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہے اور ہمارے آپ پندرہ مہینوں کا صرف ریکارڈ نکال ہے صرف پندرہ مہینوں سالہ سال کی میں بات نہیں گئے صرف پندرہ مہینے پہلے جی ٹی پی چھ فیصد سے زیرو شریعت چھ مائنس پہ ایکسپورٹ پندرہ مہینوں میں پچاس فیصد گر گئی ایک کروڑ لوگ بے رزگار یہ تو سات سال میں کہہ رہے ہیں نا چالیس لاکھ نوکریاں ابھی پندرہ مہینوں میں ہمارے ائرپورٹ موٹر وے بندرگائیں سب کچھ گروی پڑا ہوا ہے چوبیس کروڑ میں صرف چوبیس سو لوگ شاید ایسے ہیں جو خوشحال ہوں گے صحیح اور وہ جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں عمران خان تو یہ جنگ بہت پہلے سے جیت چکا ہے کیونکہ اب جنگوں میں وہ جنگیں نہیں ہیں جو یہ جنگ سمجھ کے کارے ہیں یہ ابھی تو کسی صدی میں رہ رہے ہیں اب جنگیں لڑی جاتی ہیں معیشت سے آپ کی جو اپ ڈیٹ ٹیکنالوجی ہے موڈرن ٹیکنالوجی سے یہ کسٹاپو اور ہٹلر کی زمانے سے صدام حسین کی زمانے سے یا پھر سودان میانوار نائجیریہ کانگو مصر جیسے حال کرنے والی جنگ وہ نہیں لڑے عمران خان کے پاس تو مسئلہ ہے اس کے پاس تو شہر لیسنسی اس لہ بھی نہیں ہے وہ تو کہتا ہے معیشت اتحار ہے اس کے دور میں معیشت آپ دیکھیں اٹھا کے آج ہم دیوالیہ ہونے کو آ رہے ہیں ستائیس عرب ڈالر ہم نے صرف دینے ہیں لوگوں کے تو اس میں کوئی شک نہیں یکرین کی جنگ عمران خان کو مدد کافی بھاری پڑ گی مدد نہیں مکار رہا کوئی بھی لیکن ان کی مدد بھی عرب ہو یورپ ہو امریکہ ہو ایشن ڈیویلپمنٹ بینک ہو ای ایم اف ہو ان کی مدد تو کوئی بھی نہیں کر رہا اوورسیز پاکستانی بھی نہیں کر رہے انہوں نے تو بالکل ڈالر پاؤنڈ بھیجنے بند کر دی اگلے تین مہینوں میں جو ہوگا وہ انہیں سمجھا بھی تو عید کا موقع ہے لوگ قربانی کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں اس لئے اس مہینے میں شاید انہیں فرق نظر نہ آیا تھوڑا ست پندر دن اگلے مہینے کے بھی اس کے بعد جو جھٹکا لگنا ہے عمران خان کے دور میں پینٹسٹھ عرب ملتے تھے پینٹسٹھ عرب تینتی سن کا اور بتیس ان کا جب تک عمران خان نہیں ہوگا دنیا سے کوئی پیسہ نہیں آگا یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کیونکہ سرمایہ کار گھٹن کے محول میں انویسٹ نہیں کرتا جب اسے پتا ہو عدالت نے کرنا کیا ہے پولیس نے کرنا اس کے ساتھ کیا ہے کرپشن سے صرف جرائم جنم لیتے ہیں یا جرائم پیشہ لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں ابھی دیکھیں دوسری بڑی چیز جو ٹکنالوجی اہم بڑا کام عمران خان نے کیا میڈیا پہ انہوں نے خان کا نام بند کیا وہ پوری دنیا میں تمام چینلز کے انٹریوز دے رہے ہیں اپنا اس کا چینل ایک میلین سے اوپر کراس کر چکا ہے پاکستان کے دنیا بھر کے ہر پاکستانی کے موبائل میں اوورسیز یا پاکستان موبائل فون میں عمران خان موجود ہے یہ منس کرنے کے وہ تو ضرب ہوتا جا رہے ہیں اگر آپ کا معیشت کا دیکھیں یہ جنڈہ ہے کہ پچیس ارب ڈالر سعودیہ دے گا پچیس قطر دے گا بیس وہ دے دے گا چینہ یہ دے دے گا تو پھر جٹ صاحب جنہوں نے آئی ایم ایف پہ سو کیا ہویا کیس میں لیکن گئے وہ بھی پھر جیچیں گے انہیں بھی آئی ایم ایف معافی بھی مانگے گا پیسے بھی دے گا یہ معاملہ ایسا ہی ہے اگلے چھے مہینوں میں ریکوڈ ڈیک سے کہہ رہے ہیں جی سو ارب آنے والا ہے مغرب بہت بڑا ہمیں پیکج دینے لگا وہ ان کے ایک کاؤنٹ میں دیوالیا پن ہے بھی تھا دیوالیا پن آپ سمجھتے ہیں یوکرین کی جنگ سے امریکہ اس وقت اپنے دیوالیا پنسج بال بال باچے رہے ہیں افرات ازار دنیا بھر میں ہے سعودی عرب کو اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ایران کے ساتھ کے تعلقات قائم ہو چکے سفارت خانہ بن چکے ہیں ابھی ابراہیم رئیس ہی جا رہے ہیں سعودی عرب تو وہ معاملہ ہی ختم پروکسی جنگ کو انہیں ضرورت نہیں ہے آپ کی پروکسی کوئی ضرورت نہیں ہے روس نے جنہیں تیل لگایا مدد دیا اس میں آپ دیکھ لیں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملا کوڑیوں کے بھاو بکنے والی چیز ملتی تھی جو آدمی کو ستا ست ڈالر فی بیرل مل رہی ہے تین مہینوں سے شہباشری مختلف ممالک کے سفیروں کے پیر پکڑا خود کہہ رہے ہیں میں بھیک بھانگ رہا ہوں دو ارب ڈالر دیتے ہیں صرف دو ارب ڈالر اور اقرار کر چکے اپنے مو سے کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں اور یہ آپ کو گولی کیا دے رہے ہیں کہ ایک سو بارہ ارب ڈالر ملنے والا ہے دو نہیں مل رہا ایک سو بارہ ملے گا عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے قید میں کر لیں گے جو مرضی دل میں کہ آپ پاکستان کو خوشحال بنا سکتے ہیں کبھی بینے استحقام پاکستان کا صرف استحقام پارٹی بنانے سے نہیں ہے اپنی انا کو سائیڈ پر رکھنے سے اپنی بقا کی جنگ نہیں درمیانی راستہ نکال کے مذاکرات سے ٹرمپ کو دیکھ لیں ٹرمپ کو ہٹھاتے ہٹھاتے اپنا بیٹا پسا دیا ہتھیار رکھنے بھی منشاعت استعمال کرنے بھی جھوٹا بیان دینے پر بھی اچھا دوزار ٹھارہ میں اس کے پر یہ لگ چکے ہیں زمان اس نے بیانے ہلفی بھی جمع کروایا تھا اور اسے امریکن نیوی سے نکالا بھی گیا تھا اس کا کوکین کے جن ٹیس تب وہ آگیا تھا ہنٹر بائیڈن اس کا نام ہے باہر اس کا جو کیس چل لیا سو دس سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے یہ ڈانالڈ ٹرمپ کو دو نمبر کے جی وہ اپنے فلش ٹینک میں جہوری ہتھیاروں کے راست چھپا رہا تھا خود ہستی آتی ہے ایسے سے گھٹی ہے زمان خیر وہ بھی فسے اب بیٹا اس کو اپنا فس گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک میں ہوئی یہ سیچویشن ٹرمپ اور مران خان سے بھی کچھ سیم ہو رہی ہے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اور ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اپنی گلتی ہیں ابھی بھی وقت ہے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا جب چیز چلتی ہے آہستہ آہستہ ریوائیول پہ آ جاتی ہے ابھی بھی اس کو ریورس کرنا مشکل ہے لیکن ٹائم لگے گا ابھی بھی آجائے ویدان میں اور چھوڑ دیں ساری چیزیں اللہ کا نام لے کے پاکستان کا سوچیں صرف اپنا خاصیہ لگیں اگلی ویڈیو تک کے لئے جاہزیں اللہ حافظ